ڈوکٹر سودان ستری ویڈی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گجرات میں کانگریس کا ووٹ ہاف کر دیا پنجاب میں ان کا سوچ آف کر دیا ڈلی میں صاف کر دیا اور آپ نے ان کو ماف کر دیا اور اس کے مافی کے بعد بھی مجھے لگتا ہے اب شیق بنو سنگوی جی نے کہا تھا تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ساتھ میں آئے ہیں ڈلی کے اس بل پہ ڈلی کی جنتہ کے لیے آئے ہیں یا کسی اور کارن سے آئے ہیں یہ ڈلی کی سمجھدار جنتہ سمجھتی ہے تو میں بھی ایک پنگٹی کہنا چاہوں گا کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ زمیر بھی مر جاتے ہیں اب یہ ایک سمبیدھانک وشہ ہے سمبیدھانک وشہ ہے کہ یہ ہے جس پرکار سے سمبیدھان میں لاغو ہونا چاہیے پرنت اس کے ساتھ راجنیتک ٹیکا ٹیکا ٹیکنی کی جا رہی ہے تو ایک سمبیدھانک وشہ بھی آتا ہے تو میں سمبیدھانک اور سمبیدھانک دونوں وشہوں کا جواب دوں گا I will reply both the constitutional and conceptual aspect دیکھیں ماننیے گرہ منتری جی نے لوگ سبھا میں بہت اسپشٹ کیا تھا کہ دلی پون راجن نہیں ہے یہ ایک وشہ شنی کا union territory ہے یعنی وشہ شنی کا سنگ شاسط راجن ہے ایسے مجھے لگتا ہے سنگ شبد آتے ہی بیچینی زیادہ ہو سکتی ہے دوسری طرف اور سنگ شاسط سے بیچینی اور ہو سکتی ہے اس لیے میں union territory ورڈ پر یوک کروں گا it is a special category of union territory اور ویسے بھی آت کل انگریزی کے پرتی بہت بہت زیادہ ہے کیونکہ اپنے گند بندروں کا بھی نام انگریزی میں ہی زیادہ رکھا جا رہا ہے سمبیدھان میں جو بھاگ آٹھ میں ویسے تو جب میں نے ٹی وی چرچہ کے دوران کئی بار وپکش کے لوگوں سے india کا ہندی فل فرم پوچھا تو پہلے دن تو لوگ گوگل دیکھ کے بھی نہیں بکتا بھائی خیر اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ سمبیدھان کے بھاگ آٹھ میں ان لکھت پراؤدھانوں کے انسار دیکھیں سمبیدھان کے بھاگ آٹھ میں ان لکھت پراؤدھانوں کا انسار انوچیت 239 سے 242 تک سمبیدھان میں اس وشے کا پون ورڈن ہے انوچیت 239 AA میں اس کا وشے پراؤدھان کیا گیا ہے یدی اس کے کلاوس کو 239 AA 3B کو دیکھیں تو سنسط کو ڈلی سنگ راج یونین انٹیٹڈی سے سمبندت کسی بھی وشے پر قانون بنانے کا پورا ادھکار ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی سنشے نہیں ہے سرو چینیالے کے جس نرڑے کا بار بار لیک کیا جاتا ہے اور ہمارے ویروضی اس کو اپنے حساب سے پریوک کرتے ہیں اس میں بھی بہت ساتھ دیکھ لیں کہ 105 پیج کے اس نرڑے میں سنسط کے دوارہ دلی کے بارے میں کانون بنائے جانے کے وشے کے اوپر کسی پرکار کی کوئی ٹپڑڑی نہیں کی ہے اس کے بعد بھی نیالے کے آدیش میں پیرا 161 اور 162 کو کئی بار لیک کیا جاتا ہے پرند پورے سندرب میں دیکھیں تو پیرا 86 95 اور 164 F کو پڑھیں تو وہاں پر سنسط کے دوارہ دلی کے سندرب میں کسی بھی وشے کے اوپر کانون بنانے کی شکتیوں کا بھی دیوت انمودن ہے کہیں پر نگیشن نہیں ہے اور اس پشتہ کے ساتھ اس کی آوشکتہ کیوں تھی تاکہ شاسکی آدیش کو ایک ودھائی شکتی بھی مل سکے ایگزیکٹیو آرڈر کو ایک لیجسلیٹیو پاور بھی مل سکے اس لیے اس پشتہ کو دور کرنے کے لیے یہ آوشک تھا اس لیے میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں اب کئی بار لوگ کہتے صاحب ادھیادیش کی آبش شکتہ کیوں تھی ویسے تو مانیق رحمانتری جی نے بھی سوشے کو لوگ سبھا میں بتایا تھا اب شیخ منو سنگ جی نے کہا کہ انیس تاریخ کو ادھیادیش کیوں آیا شاید انہیں دھیان ہو کہ دلی سرکار میں جیسے چند دنوں میں طاقت ملی تو سب سے پہلے کن فائلوں کے بارے میں سترکتہ کے سات سترکتہ ویبھاگ کی فائلوں کے بارے میں کاروائی کی گئی میڈیا میں پرابط سمہ چاروں کے انسار سترکتہ سچیب نے یا ریپورٹ کیا کہ رات نو بجے منتری کے دوارہ ان کو کال کیا گیا سبیر تین بجے تک وہ کاروائی چلتی رہی چھ اتر سے ادھک فائلے مگائی گئیں اور انہوں نے اپراج پال مہودے کو یا آشنکہ بھی بھی کی کہ اس میں کئی ایسی فائلے تھی جو کی گوپنی تھیں اور اس کی انسار ان فائلوں میں کسی بھی پرکار کی چھڑ چھاڑ بھی سمبھو ہے اب مجھے بہت آشر ہوتا ہے کہ دلی میں باڑھ آئی تو دلی فلٹ کنٹرول ایتھارٹی کی بیٹھک تو دو سال سے نہیں ہوئی مگر ویجیلنس کی فائلے اور نائٹ سرچ کی گئی تو میرے ویچار سے اور یہ سولہ اور سترہ مئی کی رات کا تھا تو مانی ہوئی بات ہے جب ایسی پریشتی نظر آئے گی تو اس کے ایک دو دن کے اندر ادھادیش کی آوش شکتہ اممیسوس ہوگی یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کی بیوروکریسی پہ نیانترن کی بات آم آدمی پارٹی کی سرکار کے دوارہ کی جاتی ہے تو یہ لوگ تو اپنی ایک پیرلل بیوروکریسی بھی بنا چکے ہیں کیونکہ انیک پرکار کے سمچار پتروں میں آیا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو آم آدمی پارٹی کے پدادکاری ہیں اور وں دلی پردیش میں ایک ماتر ایسا پرکرن ہوا جو پورے دیش کی اتحاس میں بہت وچیتر تھا کہ دلی کے مکھے سچیب نے دلی کے مکھے منتری آواز کے اندر اپنے ساتھ من ہینڈلنگ کا آروپ لگایا میرے وچار سے پورے بھارت کے اتحاس میں ایسا کوئی ادھارن نہیں ہوگا کہ اس پرکار کا آروپ لگا ہو اور وہ مکھے منتری کی اپستی میں لگا ہو یہ درشاطہ ہے بیوروکریسی کو نیانترم کرنے کی چھٹ پڑا ہٹ ہے اور میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں ڈلی کا کوئی سٹیٹ کائیڈر نہیں جیسے راجیوں کا کی ادھار ہوتا ہے تو راجی کا مکھے منتری اس کی ادھار کو نہیں انتر کرتا ہے جو ڈلی ایس ار ایپی ایس ادھکاری ہوتے ہوئے یونی ایٹر ایٹر میں آتے ہیں جب وہ سارے راجیوں میں ساری کیندر شاسیت راجیوں میں چار یونی ایٹر آتی ہیں دمان دی اور ان اب دانک سکیدر کے ایک ادھکاری کی ضرورت یاد انڈمان میں یا دمان دی میں بھی ہوگی اور دلی کا مکھے تو وہ منطری کی شکتی سے باہر ہوگا اور وہ ایل جی کے پاس جائے گا مہدے ان کے مکھے منطری جی کا جو مکان یا وزیر آلہ کا عظیم الشان محل بنانے کے لیے بنانے کے لیے جو بل بنے صاحب وہ پورے اس کے ایک ساتھ نہیں بنے دس کروڑ سے کم بل بنے اور ایک مد ایسا ہے جس میں مکھ منطری کاریالے کے کرمچاریوں کے لیے مہدے جانتے کتنے کا بل بنا یعنی 0.01 سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ من مطابق تھرچے کر لیے جائیں یہ درشات ہے کہ نیموں کے پرتی اور بیوروکریٹک نیموں کے پرتی ان کے مند میں کیا آستہ ہے اور اتنا ہی نہیں دلی میٹرو کے لیے تو ورخش کٹنے کی پرمیشن ورشو تک نہیں ملتی تھی مگر مکھ منطری آواز کے لیے ورخش کٹنے کی پرمیشن ان کو مل جاتی تھی اب اس کے ساتھ میں ایک